آپ سب کا سواگت ہے ای نائنٹی نائن ایکسپریس ٹی وی پر جمہ کشمیر کے تعلق سے میٹنگ پر پورے انڈیا کی نظریں ٹکی ہوئی تھی پرائم منسٹر نریندر موڈی اور ہوم منسٹر امیش شاہ نے اس میٹنگ میں حصہ لیتے ہوئے تمام جمہ کشمیر کے لیڈرز کے ساتھ باتشیت کیے اس میٹنگ میں کچھ اہم باتیں سامنے آئیں جیسے جمہ کشمیر کے لیڈرز نے گزارش کیے کہ تین سو ستر آرٹیکل کی بحالی کرے اور اس میٹنگ کے دوران پرائم منسٹر موڈی نے پاری سیمن کرنے کا پلان بتایا ہے جمہ کشمیر میں جسے جمہ کشمیر کی سیاست پلٹ سکتی ہے لیکن جمہ کشمیر کے لیڈرز اس پاری سیمن کے خلافے دیکھیں جمہ کشمیر کے لیڈرز اور پرائم منسٹر نریندر موڈی اور ہوم منسٹر امیش شاہ کی تفسیری بیٹھا آرٹیکل تین سو ستر ہٹانے کے بعد خریب دو سال بعد پرائم منسٹر نریندر موڈی اور ہوم منسٹر امیش شاہ نے جمہ کشمیر کی لیڈرز کے ساتھ باتشیت کیے ایک خاص میٹنگ کی پرائم منسٹر موڈی نے اس میٹنگ کے دوران کہا کہ ویدان سباہ الیکشن کرنے سے پہلے وہ پاری سیمن کا ذکر کیے پی ایم موڈی نے اس میٹنگ میں کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ جمہ کشمیر میں سرکار زمینی طور پر مضبوط بنے اسی لیے پری سیمن ہونا ضروری ہے تاکہ اس کے بعد چناف کرایا چاہ سکے جمہ کشمیر کے نیتا آرٹیکل تین سو ستر کی بہالی کی مانگ کر رہے ہیں اور پری سیمن پر سہمتی جتا رہے ہیں ایسے میں سوال یہ ہے کہ موڈی سرکار جمہ کشمیر میں پری سیمن کیوں کروانا چاہتی ہے کیا پری سیمن کے بعد کشمیر میں سیاست پلٹ جائے گی یا بدل جائے گی اس میٹنگ کے بعد دیکھنے ملا کہ جمہ کشمیر کے لیڈرز پری سیمن کے خلاف ہے لیکن بی جی پی سرکار پری سیمن کو سپورٹ کر رہی ہے پری سیمن کو لے کر جمہ کشمیر میں چرچا چل رہی ہے کیونکہ اگر جمہ کشمیر میں پری سیمن لاغو ہوتا ہے تو سیاست پر اثر ہو سکتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ہوم منسٹر امیش شاہ نے کہا کہ اگر جمہ کشمیر کے لیڈرز پری سیمن کے لیے راضی ہے تب ہی جمہ کشمیر میں پری سیمن لگایا جائے گا اس موقع پر جمہ کشمیر کے نتاؤں سے پری سیمن پر جلد ہی منظوری اور ساتھ دینی کی اپیل کی پی ایم مودی نے کہا کہ وہ اس پری سیمن میں شامل رہیں گے اور ہر چیز کو دھیان سے پوسنلی ہانڈل کریں گے فیلال اس خبر میں اتنا ہی دیش اور دنیا کے خبروں کے لیے جڑے رہے ای نائنٹی نائن ایکسپریس ٹی وی کے ساتھ اور ہمیں یوٹیو پر سبسکرائب کریں فیس بک انسٹرگرام پر فالو کریں بیورپورٹ ای نائنٹی نائن ایکسپریس ٹی وی اس ایت الازہ کے موقع پر ایزی ایکسپریس آپ کے لیے لے آیا ہے آن لائن خربانی جہاں پر آپ کو بکرا بک کرنا ہے اور ایزی ایکسپریس آپ کو اس شرعی طریقے سے اس بکرے کو زبا کر کے اس کے گوشت کے حصے بنا کر آپ کے گھر تک پہنچا دے گا اس چیز کے ساتھ ساتھ ایزی ایکسپریس آپ کے زبیہ کا آپ کو ویڈیو بھی بھیجے گا تاکہ آپ آپ کے زبیہ سے مطمئن ہو سکے آن لائن خربانی کہلا ہوا ہمارے پاس بکرے بھی موجود ہے جن کی خیمت سارے دس ہزار روپے پر بکرا ہے بکروں کی بکنگ کے لیے سکرین پر دیئے گئے نمبرز پر رابطہ پیدا کریں یا وزٹ کریں ایزی ایکسپریس کے کوئی بھی 99 سٹور پر یا ہماری ویب سائٹ bookyourbakara.com پر بکروں کی بکنگز ہمارے ایکزیکیٹیوز آپ کے فون کال پر آپ کے گھر آ کر بھی لے رہے ہیں